سندر سانوں سے مملکتِ خدادات پاکستان پر قابض نااہل حکمرانوں کی وجہ سے سرزمینِ پاکستان کو گراولا نہیں کہا جا سکتا صدریادی وقار کی الفاظتِ شارک کے اس جوان کے جو اپنے جسم پر لگے گھاؤں کو پڑھنے کی خاطر وادیہ بانہال کے سبزازاروں میں ان یزیدوں کا جوابتی سے مقابلہ کر رہا ہے اور ہم یہاں گرامت چھوڑا کرسیوں پر بیٹھ کر کشمیر پاکستان کی شہرک کا نرم گا ہے اور اگر آپ بھی کشمیر کو پاکستان کی شہرک سمجھتے ہیں تو اپنے سینے کے دونوں جانب کشمیر اور پاکستان کے جنگا لگائیں اور تصویر جھنچ کر کشمیر سے محبت کا عملی ثبوت میں صدریادی وقار میں کشمیر کو پاکستان کی شہرک سمجھتا ہوں اسی لیے میں ٹویٹر پر سٹینڈ ویڈ کشمیر کا ٹاپ ٹرینڈ کلاتا ہوں میں کشمیر کو پاکستان کی شہرک سمجھتا ہوں اسی لیے میں جب جاتی ہے کشمیر کے نام پر شہر اقتدار پر میوزیکل لائش کا احتمام کرتا ہوں میں کشمیر کو پاکستان کی شہرک سمجھتا ہوں اسی لیے المدد المدد کی پکار کے جواب میں فیس بک پر آدادی 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 کے نارو سے دوبارہ اور صدری علی وقال میں کشمیر کو پاکستان کی شعلق سمجھتا ہوں اسی لیے میں اپنے ووٹس ایپ پر تیرا باپ پیدے کا آدادی کا نارا لگا کر اپنے انٹرنیٹ اینڈیز کی قربانی دیتا ہوں اور اسی صدری علی وقال اسی قربانی کے عوض شہرت سے جبکتے لہو کا قطرہ قطرہ چیخ چیخ کر کہنا ہے ارے تم نے ہر دور میں ہر عہد میں ہر نصر سے قطاری کی تم نے باداروں میں عقلوں کی خریداری کی تم نے قباداری کی اور آج تم مجھ سے میری چند سے گیرہ مانتے ہو ہر سہلوں سے وفاداری جا مانتے ہو ارے جاؤ 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 یہ باتیں کسی مدہ سرا سے مانگو طائفے والوں سے یا ڈالٹ کی سدا سے مانگو مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا گردنے کاٹ پیٹوں گے تو لہو بولے گا بہت اللہ کی 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 تم نے ہر دور میں ہر نصر سے قطاری کی آپ سب کی سماعتوں کا بہت اللہ کی بہت اللہ کی بہت اللہ کی بہت اللہ کی